بریک اپ کا ہونا کسی تعلق چاہے وہ میہ بی بی کا تعلق ہو یا ویسے کوئی ریلیشنشپ ہو جب بریک اپ ہوتا ہے جب وہ ریلیشنشپ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد جو ایک جذباتی کیفیت بنتی ہے جو ایموشنل ٹرمائل کا ایک پیریڈ آتا ہے اس کے بہت سے کوئیسٹن کیوریز ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے بعض لوگوں نے اس میں علامات بتائی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے اس میں ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز کا استعمال کیا ہوتا ہے فار ایک زمپل جو بہت ہی ایک فیشنیبل ایک فینسی ٹیم بنتی جا رہی ہے that is nervous breakdown کہ جی فلاں انسیڈنٹ کے بعد فلاں بندے کو nervous breakdown ہو گیا اس طرح کی علامات بھی بتائی جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں جو مریض جن کے بارے میں علامات بتائی جاتی ہیں بال نوچنا نیند کا ختم ہو جانا مورڈ سوئنگز اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے دمکی دینا گھر سے بہر نکل جانا بہت زیادہ غصے کا اظہار کرنا اپنوں سے تعلق ختم کر لینا بھوک کا ختم ہو جانا multiple اس کی جو ہیں وہ dimensions ہو سکتی ہیں جو جی علامات کے طور پر بھی لوگ بیان کرتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خرابی پیدا ہوتی ہے مثال کے طور پر کچھ ہم میں سے مذہبی طور پر ڈھالنے کی چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کچھ گناہ ثواب کے پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ قانونی پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم میں سے کچھ سماجی پیرائے میں ڈھالنے کی کچھ ذات کے اونچ لیچ میں اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں چیزیں جو ہیں نا وہ عام طور پر پھر مختلف روخ استعمال کر لیتی ہیں اس میں جو بنیادی اور سب سے اہب تبدیلی آتی ہے نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا فوکس اس خاص انڈیویجول سے اس خاص پیشنٹ سے ہٹ جاتا ہے جو کہ اس ساری سیچویشن کا فوکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یا جس کے اردگردی یہ ساری سیچویشن بن رہی ہوتی ہے اس سے ہمارا فوکس جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے ہم ڈیفرنٹ جو آسپیکٹ ہیں نا اس کے جو کہ پیریفرل آسپیکٹ ہوتے ہیں پیریفرل ایشیوز ہوتے ہیں کولیٹرل ایشیوز ہوتے ہیں ہم ان میں زیادہ انرجی اپنی لگانا شروع کر دیتے ہیں تو نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ جو وہ انڈیویجول ہے چاہے وہ فیمیل ہیں میل ہیں ان کا پرابلم وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے جس سے بڑے خطرناک واسکت کانسیکوینس بھی نکلتے ہیں اپنا آپ کو نقصان پہنچانے کے خودکشی کے یا انتقامی جذبات کا پیدا ہونا یا ایک فل بلون سائکائٹرک ڈیسائڈر میں چلے جانا مثال کے طور پہ ڈپریشن میں چلے جانا یا اگر پہلے سے کوئی ہسٹری چلی آرے اس ایک بیماری کا دوبارہ سر اٹھانا تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ نکل کے آ سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ اس کو ایک جذباتی اور نفسیاتی مسئلے کے طور پہ دیکھنا ہے کہ ایک ایموشنل ایشو بنا ایک بریک اپ ہوا ایک سیمپل سٹریسفل سیچویشن کریئٹ ہوئی and it could be due to any reason ٹھیک ہے فیملی میں خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی موت ہو جاتی ہے یہ بھی اسی پیرائے کی ایک کیٹیگری ہے کہ یہ بھی ایک سٹریسفل سیچویشن ہوتی ہے بریک اپ کا ہونا جس میں آپ intimate یا intense relationship میں آپ involved رہے ہیں اس کا سرلی بریک اپ ہو جانا تو وہ بھی ایک اسی کیٹیگری میں اسی پیرائے میں اسی ایک شدت والی جو معاملات ہیں ان میں دیکھنا چاہیے اس سے ہٹ کے جب ہم دوسری انک لگا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر ہم fancy چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی غالباً شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کوئی escape چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے families ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ individual ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ اس حد تک ویک ہیں کہ ان کو ایک بریک اپ کی وجہ سے یہ emotional problem آگئے ہیں تو شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک compensatory mechanism میں چلے جاتے ہیں ہم ایسی terminology ڈھونڈتے ہیں جس سے ہم تھوڑا سا justify کر سکیں کہ ہمارے ساتھ actually کیا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بنیادی ایک گزارش ہوگی اچھا اس کے بعد سب سے اہم جو سب سے اہم ہے نا وہ یہ ہم نے کرنا ہے throughout اس ساری situation میں ہم نے اپنا focus patient سے نہیں ہٹانا وہ جو اس ساری situation کے گرداب میں فسا ہو وہ ہے وہ شخص چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس سے نہیں ہٹانا اور اس میں سب سے اہم جو چیز آتی ہے نا وہ ان کی safety آتی ہے make sure کہ safety کسی طرح سے compromise نہیں ہے for example emotional impulsive ہوکے وہ کوئی اس طرح کا act کر سکتے ہیں جو کہ ان کے لئے دوسروں کے لئے نقصان دے ہوئے ایسا decision make کر سکتے ہیں جو کہ long term consequence ہو جس کے اس طرح کی سب سے اہم آپ نے physical safety financial safety جسمانی safety کوئی social website پہ اگر social media پہ کوئی اس طرح کی ان کی ویڈیوز یا اس طرح کا کوئی threat آ رہے ہیں اس کی safety یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنا ہے سب سے اہم جو چیز ہے نا وہ یہ ہوگا کہ safety ہوگی ہم نے وہ سب سے دیکھنا ہے ش politی تھیں موسیقا